بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرسد خلط آپ کی حضور میں محاضر ہے ایک نئی وڑی میں آج ہم اس وڑی میں بنانے جا رہے ہیں چکن لوبیا بڑا ہی مزے کا بنتا ہے اور بنانا بہت ہی آسان ہے چکن لوبیا کی یہ ریسپیز آپ نے کہیں نہیں دیکھو گی اس ریسپی کو آپ ٹرائی کیجئے گا بڑی ہی مزے کی بنتی ہے چکن لوبیا کی ریسپی تو آئیے دیکھتے کہ اس طریقے سے چکن لوبیا کی ریسپی تیار کی جاتی ہے اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آئیکن دوبا جائے گا اور ویڈیو کو آپ این تک دیکھتے رہے گا تو آئیے دیکھتے کہ اس طریقے سے تیار کی جاتا ہے چکن لوبیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک کڑائی میں میں پانی لیا ہے اس کے بعد پاس لوبیا اس کو یہاں پہ آپ نے پانی میں ڈال کر اس کو آپ نے دوب میں رکھ دینا تقریب پانچھے گھنٹے کے لیے تو اس کے بعد یہ اب ہم کڑائی کے اندر اٹ کریں گے یہ پانی میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ نے چولے کے نیچے آن جلا دیں نہیں ہے اب یہاں پہ اس کو ہم بوائل کریں گے جب تک ہمارا لوبیا بوائل ہو رہا تھا اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس پیاز ہے کھٹا ہوا ٹماٹر ہیں یہاں پہ لسن ہے یہاں پہ ہری مرچے اب یہاں پہ ان ساروں کو اچھی طریقے سامنے گرینڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ چکن یہ دیکھیں چکن اس دیکھیں گھونا چاہیے ٹکڑوں میں تو اب یہاں پہ ان کو گرینڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ سمجھتا ہوں میں نے یہاں پہ پانی نکال دیا اب اسی کھڑائی کو یہاں پہ دھو کر آپ نے اس کے اندر گی اٹھ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ لیجی یہاں پہ یہ جو مسالہ تھا جو ٹماٹر وغیرہ جو پیاز وغیرہ مسالہ تھا یہاں میں نے گرینڈ کر لیا یہ دیکھیں یہاں حمدللہ اب یہ سارا بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں اب یہاں پہ مسالہ کو بھولنے کا اچھی طریقے سے یہاں آپ دیکھ سکتے الحمدللہ اچھی طریقے سے مسائلہ لینے یہ بھون چکا ہے یہ دیکھیں زیادہ اچھی طریقے سے نہیں بھونا یہ میں ایک چمچ اس کے اندر یہ لال مرچ پاؤڈر ایڈ کرنے لگا ہوں بسم اللہ رحمان الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ایک چمچ میرے پاس حل دی ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ میرے پاس دھنیا پاؤڈر یہ اس کے اندر ایک چمچ شامل کر دیں ایک چمچ میرے پاس نمک یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں یہاں پہ جس کو مکس کر لیں گا وہ یہاں پہ بھی اس کو بھی اچھی طریقے سے مسائلہ کو بھول لیں گے کمال کی ریسپی اٹرائی ضرور کیجئے گا جی آپ تھوڑا سا اس کے اندر پانی شامل کر دیں یہ میرے پاس ہے چکن اس کو اپنے اچھی طریقے سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد ابھی اس کے اندر شامل کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ جی اب ہم چکن کو بھی اچھی طریقے سے بھول لیں گے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ لیں جبو اللہ، چکن بھون چکا ہے یہاں پہ میں نے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر رکھنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ جو ہم نے طریقے tam کے لینا halfر 순کر دیکھیں اس کے اندر اٹ کردیں یہاں پہ اب اس کو مکس کریں گے اس قبل یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہے چکن مزدalı اس کے اندر پانی اٹھ کرنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی گریوی آپ پھنٹ کرتا جتنی آپ رکھنا چاہتے ہیں مکس کر لیں گے اس کو پانی اس کے اندر اٹھ کریں گے میں نے اس کے اندر سارا پانی اٹھ کر دیا الحمدللہ یہ دیکھیں جی ابھی یہ میرے پاس دکنے یہ اس کو پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہ کہ اس کو یہاں پہ پکنے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں پر چکن جو وہ لوگ دیا وہ تفا molde جانا یہ دیکھا ہے اب الحمدللہ میں اس کے اپر سا بھی کمی ہیں مثال وگرہ ابے تھوڑے سے اور اٹھ کرنے ہیں میرے پاس کالی مارچ WE specter تھوڑے سا اٹھ کر تنجھیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ گرم سھلاpeار اٹھ کہیں گے بسم اللہ الرحمانِ الرحمہ اے دکھیں تو اب اب یہاں پہلیں آپ کو ٹھائیں گے میرا پاس یہ ہری مرچیں یا اس کو پرات کر دیں کٹی ہوئیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ میرا پاس ہے ہرا دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہاں پہ چکن لوگی الحمدللہ تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بڑا ہی مزے کا تیار ہوئے ضرور ضرور اس کا آپ ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں آپ بڑا ہی مزے کا تیار ہوا اس کا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا نان کے ساتھ اس کو کھانے کا بڑا ہی الگ مزہ ہے روٹی کے ساتھ بھی اس کو آپ جوائے کر سکتے ہیں تندور کے روٹی کے ساتھ ضرور اس کا ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو اچھی لگے تو کمیٹ میں آپ ضرور بتائیے گا لائک کیجئے گا ہماری چینل کو آپ ضرور سبسکرائپ لیجئے گا تو ملتے ہیں اگلی بڑی مطبطے کے لیے اللہ حافظ ہے